کیا شارو خان سے کبھی کوئی رابطہ ہوا جو آپ کو ای پیل میں لینے چاہتے ہیں؟ نہیں رابطہ کبھی نہیں ہوا وہ چاہے نہ چاہے بعد مودی صاحب پہ کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں کیا جو ہے وہ آپ ریٹائرمنٹ واپس لیں گے یا لینا چاہتے ہیں تو محمد عمر نے یہ بولا کہ یار ریٹائرمنٹ تو میں واپس لینا چاہتا ہوں جیسے پولٹیکس کی دنیا میں پاکستانی پولٹیکس کی دنیا میں ذرداری ہے ای پیل تو کھیل سکتا ہوں لیکن انگلینڈ کی جانب سے نہیں کھیلوں گا انہوں نے جن سے شادی کیوئے آپ کو بتا ہے وہ وقیل ہیں وہاں پر اور انہوں نے ان کی جو فکسن وکسن کا کیس تھا سارا وہاں پر انگلینڈ میں لڑا تھا اور وہ انگلینڈ کی نیشنیٹی ہولڈر ہے میرے پاس سٹیزنشپ آ جائے پاسپورٹ مجھے مل جائے تو پھر اس کے بعد جو جو آپرچینٹیز آئیں گی میں وہ ضرور اویل کرنے کی پوزیشن میں ہوں گا کوئی بھی ایسا جو آپ کو ملتا دو آپ کو چھوڑنا نہیں چاہیے تو اگر مجھے موقع ملتا ہے ای پیل کھلنے کا تو میں ای پیل ضرور کھیلوں گا پہلا تو میں انگلینڈ سے نہیں کھیلنے والا جو پاکستان سے کھیلنا تھا میں نے کھیلیا دوسرا اس ٹائم ایک سال پڑا ہوئے اس ٹائم پتہ نہیں کیا سناریو ہوگا اگر محمود بھی کھیل سکتے تو محمد عامل بھی کھیل سکتے لیکن بسیکلی ایرمائی نیوز میں نے انٹرویو دیا اور وہاں بتایا کہ جی نہیں جی میں انگلینڈ کے لیے تو نہیں کھیلوں گا پاکستان میں نے ریپیزنٹ کی دی ہے تو انگلینڈ نہیں کیلی تو بلکل بھی ریپیزنٹیشن نہیں ہوگی ہم بتے کر رہے تھے کہ ایک ٹائم آئے گا کہ آئی پیل کے اندر پاکستان کی پلیر سال ہوں گے پاکستان کی پلیر سال تو پتہ نہیں لیکن محمد عامل وہ ٹائم آ سکتا کہ محمد عامل لیکن مجھے پرسنل ہی ایسا نہیں لگتا ہے کہ آمر جواب آئی پیل کھیلیں گے یا ان کو آئی پیل میں کسی نے موقع دینا ہے یا موقع مل سکے گا جب تک آمر جواب انگلینڈ میں جاتے تب تک شاید ان کا کریئر انڈ ہو چکا ہوگا لیکن آمر نے پاکستان کرکٹ فینز کو کہہ دیا بائی بائی ٹاٹا میں تو اب آئی پیل کھیل سکتا ہوں پاکستان کرکٹ میں میری واپسی کی امید نہ ہی رکھیں تو بہتر ہے دراصل بات یہ ہے کہ محمد آمر نے انگلینڈ کی نیشنلٹی حاصل کرنے جا رہے ہیں جس کو لے کر ان کا کہنا ہے کہ ہماری پتنی انگلینڈ کی ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ انگلینڈ کی نیشنلٹی مل جائے جس کے وضولت ہم بھارت میں ہونے والے آئی پیل آنے انڈین پریمیوم لنگ میں حصہ بن سکیں گے جس کو لے کر پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ان کو اپنے دیش کی نہیں پڑھ رہی ہے بلکہ بھارت میں جا کر آئی پیل کھیلیں گے وہیں کچھ پاکستانی میڈیا کا اے بھی کہنا ہے کہ یہ محمد آمر بہت ہی غلط کر رہے ہیں کیونکہ ان کو بھارت نہیں بلکہ اپنے دیش سے ہی کھیلنا چاہیے وہیں بھارت میں جا کر آئی پیل نہیں کھیلنا چاہیے اگر وہ آئی پیل کھیلتے ہیں تو ہم پاکستانیوں کے دل میں چھوڑا چلے گا وہیں ان کو لے کر بہت ساری کانٹروورسی کھڑا ہو گئی ہے کہ انگلینڈ کی کیا ٹیم ان کو جگہ دے گی اپنے ٹیم میں یا نہیں وہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر انگلینڈ کی ٹیم ہمیں اپنے ٹیم میں جگہ نہیں دے گی تو ہم آئی پیل کھیلیں گے ہمارا سب سے زیادہ preference رہے گا لیگ میچ کھیلنا تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ پیسے بنا سکیں وہیں اس کا سب سے زیادہ مقصد ہے کہ آئی پیل کھیل کر زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کا لیکل آپ کو بتا دے کہ انگلینڈ کی ٹیم میں محمد آمیر کی کوئی جگہ نہیں بنے گی کیونکہ ان کے جیسے بالر بہت زیادہ وہاں پر موجود ہیں اور ان کی فٹنس لیول اتنی نہیں ہے جتنا انگلینڈ کی ہونی چاہیے خیر اس پر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں اپنی رائے کومنٹ میں جرور دیجئے گا تو آئیے دیکھتے ہیں کچھ اور پاکستانیوں کا اس پر اور کیا کہنا ہے آپ کو اگلے سال انگلینڈ کی نیشنلٹی بھی مل جائے گی کیونکہ آپ کا سپاؤس بریٹیش ہے تو انشاءاللہ آپ کو بریٹیش پاسپورٹ بھی مل جائے گا تو اس کے بعد آپ کیا انگلینڈ کی نمائندگی کا سوچ رہے ہیں کیا جس طرح سے عظر محمود یاسر عرفات جا کے آئی پیل کھیلتے رہے تب جب پاکستانیوں کو وہ نہیں لیتے تھا بریٹیش پاسپورٹ پر وہ چلے گئے تو کیا محمد آمیر ہمیں آئی پیل میں نظر آئیں گے پہلا تو میں انگلینڈ سے نہیں کھیلنے والا جو پاکستان سے کھیلنا تھا میں نے کھیلیا دوسرا اس ٹائم ایک سال پڑھا ہوئے اس ٹائم پتہ نہیں کیا سناریو ہوگا کیا نہیں ہوگا تو میں ہمیشہ اگر آپ میرا جب بھی انٹرویو کریں گے پچھلے جتنے انٹرویوز ہیں آپ نے دیکھا ہوگا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں سٹیپ بائی سٹیپ چلتا ہوں عمد آمر نے یہ بولا کہ ریٹائرمنٹ تو میں واپس لینا چاہتا ہوں لیکن میں پاکستانی ٹیم میں پرفارم کر کے واپس آنا چاہتا ہوں ایسے واپس نہیں آنا چاہتا یعنی کہ میں پرفارمس کی بنیاد پر ٹیم میں واپس آنا چاہتا ہوں اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ یار آپ جو ہے وہ یوکے کی نیشنلٹی کے لیے آپ نے جو اپلائی کیا ہوا ہے جو کہ ایک سال کے اندر آپ کو مل بھی جائے گی تو کیا اس کے بعد ہم آپ کو انگلینڈ کی ٹیم میں کھیلتے ہوئے دیکھیں گے یا آئی پی ایل میں ہم آپ کو کھیلتے ہوئے دیکھیں گے آپ کو معلوم ہے کہ جس کے پاس کسی بائر کے ملک کی نیشنلٹی ہوتی ہے وہ آپ کو آئی پی ایل میں کھیلتا ہوا نظر آ سکتا ہے جیسے کہ عظر محمود پاکستان کے آل راؤنڈر آئی پی ایل میں کھیلیں ہیں یا سر عرفات جو آپ آئی پی ایل میں کھیلیں ہیں اور آمیر ایک ویل پلانڈ آدمی ہے وہ چیزوں کو بڑا کلکولیٹف لے کے چلتا ہے میں تو کہتا ہوں کہ اگر پاکستانی 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 دنیا میں زرداری ہے ویسے کرکٹ کی دنیا کے اندر ایک محمد آمر ہے مطلب وہ ہی کلیور ٹیکٹکس ہیں محمد آمر کو he is very well aware of the surroundings کی کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے یہ تو بات رسے سے ایک دھکی چپی بات ہی نہیں ہے زیرا کیوں کو پتا تھا کہ he will eventually go on the path جاؤں کو بڑا پاسپورٹ ملے گا ٹیک ہے حسن محمود بھی کھل سکتے تو محمود بھی کھل سکتے لیکن بسکلی ایرمائنیوز پر انہوں نے انٹرویو دیا اور وہاں بتایا کہ جی نہیں جی میں انگلینڈ پلی تو نہیں کھلوں گا پاکستان میں نے ریپیزنٹ کی رہی ہیں تو انگلینڈ نہیں کیلی تو بلکل بھی ریپیزنٹیشن نہیں ہوگی لیکن ایپیل پر انہوں نے بولا کہ جب وقت آئے گا میں کیونکہ ایک چیز ون سٹیپ اٹ ون ٹائم لیتا ہوں تو جب وقت آئے گا اس چیز کو میں بلکل سوچوں گا پاکستانی فاس بولر بڑے پسند ہیں تو آپ بھی پاکستان کیا دنیا کرکٹ کے اچھے فاس بولر میں شمار ہوتے ہیں کیا شارو خان سے کبھی کوئی رابطہ ہوا جو آپ کو ایپیل میں لینے چاہتے ہیں نہیں رابطہ کبھی نہیں ہوا وہ چاہے نہ چاہے بات مودی صاحب پہ کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ محمد آمیر آئے یا نہ آئے ایسے کبھی کوئی انڈین سٹار نے آپ کو کہا جو کرکٹ میں انبول ہیں چاہے ہم شارو خان کی بات کریں کتنے فینز انڈین فینز ہوئی ne آپ کو بھی بتایا حالات کیسے ہیں لیکن دل سب کا کہتا Phi تو محمد آمر نے یہ کہا کہ جو انگلینڈ کی ٹیم میں کھیلنے کا سوال ہے تو وہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا میں انگلینڈ کی ٹیم میں کھیلوں گا ہی نہیں میں پاکستان کی جنوب سے کھیلا ہوں اور جتنا بھی کھیلوں گا پاکستان کی جنوب سے کھیلوں گا ائی پی ال تو کھیل سکتا ہوں لیکن انگلینڈ کی جنوب سے نہیں کھیلوں گا جو اگلا بڑا سوال ان سے پوچھا گیا وہ بڑا سوال تھا تو انہوں نے کہا بتائے جی آپ جب انگلینڈ کے لیے پاسپورٹ آپ لے لیں گے تو آپ تو IPL کے لیے بھی لیجیبل ہو جائے تو کیا 24 کا جو IPL وہ کھیلیں گے اس پر انہوں نے کہا کہ ابھی پاسپورٹ یا وہ آنے دیجئے میں سٹیپ پر سٹیپ چیزوں کو لے کر چلوں گا اور پھر اس پر جو اپرشنیٹی اویلیبل ہوگی اس کو اویل کروں گا مطلب انہوں نے ہاں ہی کہا اور یہ پہلی بار انٹرویو میں نہیں کہا ایک بار پہلے تو اسے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ بلکل اگر مجھے IPL میں کھیلنے کا موقع مہلا مجھے اپرشنیٹی ملی تو میں کھیلوں گا اگر آپ کیا سوچیں گے عمر کے اس حصے کے اندر اگر آپ کو IPL کا کونٹریک ملنی کیونکہ آپ لیجنل ڈیوٹی نہیں کر لیں آپ نے چھوڑی گیا آپ نے لیگوں کی پریفرنس دی بھی ہے تو پھر تو آپ اگر کام چوری کرنا جائیں تو آپ نے کہا ہے IPL یہ کھیلوں تو سارے سال کے پیسے دی تکلیف پہنچے گی پاکستانیوں کو کہ آپ وہاں پر جا کر کھیل رہے ہیں جہاں پر آپ کو دوسرے پاکستانی آپ کے کھلاڑی جو ہیں ان کو کھیلنے کی اجازت نہیں ہے اور اب آپ انگلینڈ کی طرف سے جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں IPL میں دیکھیں میں تو یہ بھی سوچ سکتا ہوں کہ اگر ان کو موقع ملا تو وہ انگلینڈ کی طرف سے بھی کھیل سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ انگلینڈ میں صرف جو ہے وہ نام نہیں دیکھا جاتا وہاں پر کرکٹرز کے ساتھ اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جو انگلینڈ کرکٹ بورڈ میں دیکھے جاتے ہیں وہ ان معاملات میں کیا محمد آمیر اس سے پورا اتر پائیں گے یا نہیں اتر پائیں گے یہ ہمیں انتظار کرنا ہے لیکن آمیر نے پاکستان کرکٹ فینز کو کہہ دیا میں تو اب آئی پیل کھیل سکتا ہوں پاکستان کرکٹ میں میری واپسی کی امید نہ ہی رکھیں تو بہتر ہے جی ہاں دوستو آپ نے دیکھا کہ کیسے پاکستانی میڈیا کہہ رہی ہے کہ محمد آمیر نے اپنا منمنہ لیا ہے کہ آئی پیل کھیلنے کا وہی محمد آمیر نے ایک لائیو ٹی بی سو پر بیٹھ کر کہا کہ ہم انگلینڈ کی نیشنلٹی ملنے جا رہی ہے جس سے ہم انگلینڈ کی طرف سے ہم میچ کھیلیں گے بلکہ ہم پاکستان سے ایک بھی میچ نہیں کھیلیں گے کیونکہ پاکستان میں ہمارے ساتھ بہت ہی نانسافی ہوئی ہے دراصل آپ کو بتا دے کہ محمد آمیر کو ایک میچ فکسنگ کے دوران پکڑا گیا تھا اس لیے اسے پاکستان ٹیم سے باہر پھیک دیا گیا تھا جس کو لے کر اب وہ چاہ رہا ہے کہ یہ پھر سے ٹیم میں آ کر اپنا جگہ بنائیں مہین جب اسے میچ فکسنگ میں پکڑا گیا تھا تو اسے ٹونامنٹ میں کوئی لے نہیں رہا تھا اس لیے اس نے ریٹائرمنٹ کا سوچ لیا تھا اور ریٹائرمنٹ بھی دے دیا تھا لیکن ایک بار پھر سے ریٹائرمنٹ ہونے کے باوجود بھی اب وہ چاہ رہا ہے کہ اپنے ٹیم میں آنے کا لیکن اپنے ٹیم میں نہیں آنا بلکہ انگلینڈ کی ٹیم میں جانے کا کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم میں جانا ہمارے لیے بہت ہی اچھا ہوگا کیونکہ اس کی جو سادھی ہوئی ہے وہ انگلینڈ میں ہوئی ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس سادھی کے بدولت ہمیں انگلینڈ کی نیشنل ٹی مل جائے جس سے ہم انگلینڈ کی طرف سے کھیل سکیں دراصل آپ کو بتا دے کہ محمد آمیر کو انگلینڈ میں کوئی جگہ نہیں ملے گی کیونکہ انگلینڈ میں ویسے ہی پلیئروں کی بھرمار پڑی ہے اور وہاں پر کمپٹیشن بہت ہی ہائی ہے وہیں جب اس سے پوچھا گیا کہ جب آپ کو انگلینڈ کے ٹیم میں جگہ نہیں ملے گی تب کیا کریں گے وہاں پر جا کر تو اس کا کہنا ہے کہ ہمارا سب سے زیادہ فوکس رہے گا بھارت میں ہونے والے آئی پیل پر ہے کیونکہ آئی پیل میں سب سے زیادہ خمائی ہوتی ہے اور سب ہی پلیئر چاہتے ہیں کہ ہم بھارت میں جو ہو رہا ہے آئی پیل اس سے کھیلیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ پیسے بنا سکیں وہیں پاکستانی کھلاڑیوں کو بین لگایا ہے آئی پیل نے لیکن جب اس کا نیشنیلٹی انگلینڈ کا ہو جائے گا تب ساید آئی پیل فرنچائجی کو لگے گا کہ اس کو کھلانا چاہیے لیکن آپ کو بتا دے کہ اس کو آئی پیل میں کوئی جگہ نہیں ملے گی کیونکہ یہ پاکستان کا نیشنیلٹی چھوڑ کر انگلینڈ میں جا رہا ہے وہیں آپ کو یہ بتا دے کہ پاکستان کے کئی ایسے کھلاڑی ہیں جس نے پاکستان کو چھوڑ کر کسی اور دیس کے جوائن کر لیا جس کے بدلت وہ آئی پیل میں اپنا جگہ بنا لیے ہیں اس لئے محمد آمیر بھی سوچ رہا ہے کہ انجیسوں کے طرح ہم بھی آئی پیل میں کھیل سکیں تاکہ ہمارا بھی کچھ زیادہ نام بن سکے وہیں اس کا اے بھی کہنا ہے کہ ہم آئی پیل میں اس لئے جا رہا ہے کیونکہ بھارت میں ہمارے فینس ہی بہت زیادہ ہیں اور وہ فینس کہہ رہا ہے کہ تم آئی پیل میں آ جاؤ لیکن اس کو کون سمجھا ہے کہ بھارت میں اس کا کوئی فین فالوئنگ نہیں ہے بلکہ اس کے پاکستان میں تو کوئی پوچھتا نہیں ہے اس لئے سوچ رہا ہے کہ بھارت میں جا کر اپنا سرکھیا بٹو رہا ہے خیر اس پر آپ کی کہہ رہا ہے کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ محمد آمیر کو آئی پیل کے فرنچائزی دوارہ خیدہ جائے گا یا نہیں ہمیں اپنی رائی کومنٹ میں ضرور دیجئے گا اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولا